موسیقی سب کا علاج ان ہسپتالوں میں کرنا پڑے گا جو ہاؤسپٹلز انہوں نے پچھلے تیس چالیس سال میں پاکستان میں بنائے گا تو میں کہنے چاہتا ہوں کہ یہ ڈراما ختم ہونے شاہی ہے باقی پی ڈی ایم کا جو حال بنا ہے کہ آج لڑکانہ میں مولانا صاحب کی پارٹی کے راشن صاحب نے وہاں اپنا پی ٹی آئی سے مدد لے کر پیپل پارٹی کے خلاب میدان میں آ چکے ہیں نیجر بخاری ان پر کوئی الزام لگا رہے ہیں بلاول صاحب کو شوکوز یہ عمر ایک سیٹ کے اوپر اپوزیشن لیڈر سینٹ کی سیٹ کے اوپر جتنی لڑائی ہو گئی تو پوری قوم کو جاننا چاہیے یہ صرف اقتدار کے بھوکے ہیں یہ پوزیشن کے بھوکے ہیں ان کا کوئی تعلق نہیں مفاد پرست ہیں یہ ایناروں کے لینے کے خواہش مند ہیں تو یہ تو چیز ہو گئی کہ دوسری بات میں بڑے افسوس کہ میں ابھی دو روز سندھ کے مختلف اضلاع میں ہو کر آیا ہوں مرے افسوس کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ آج جسٹس آفتاب گورڑ صاحب کے فیصلے جو لکھا گیا ہے اور جسٹس آفتاب گورڑ کو جس انداز سے مطلب آج اپوزیشن لیڈر کو بھی آپ حملہ کر دیتے ہیں اپوزیشن لیڈر پر چونکہ آپ کو نہیں چاہیے پارلیمنٹی لیڈر اللہ خیر کرے کہ یہ بھی اگر زیادہ بات کریں گے تو کل ان کا نمبر بھی آ سکتا ہے اپوزیشن لیڈر بھی وہ نہیں چاہیے جیل میں ڈال دو گولیاں مار دو سامپ چھوڑ دو بھی ہمارے خلاف بات کرے جج بھی وہ نہیں چاہیے راکٹ لانچر سے اڑا دو جج کو جو ہمارے خلاف فیصلہ دے صافی بھی نہیں چاہیے عزیز میمن ہو یا آجے لالوانی ہو جو ان کو بے نکاب کرے انہیں گولی مار دو اپوزیشن لیڈر کو جیل میں ڈال دو گولیاں تو مجھے بھی ماری تھی جج صاحب کو راکٹ لانچر سے اڑانے کی دھمکی دے دو یہ جسٹس آفتاب گورڑ کو دھمکی نہیں تھی یہ انصاف کو دھمکی تھی کوئی اگر ہمارے خلاف بات کرے گا کوئی عوام کے حق کی بات کرے گا تو ہم اس کو راکٹ لانچر سے اڑا دیں گے اب بات آتی ہے کہ ایک تو اس کے اوپر یہ بینچ کی کو خطرہ ہے بار کو کھڑے ہو جانا چاہیے وکلا کو کھڑے ہو جانا چاہیے ہم جسٹس آفتاب گورڑ صاحب چونکہ جسٹس آفتاب گورڑ نے ان بچوں کی بات کی جو کتے کے کاٹے سے مر رہے تھے یہ لوگ کتوں کی بات کر رہے تھے بچے بے شک مرتے رہے فرق ہے ان کا تھا کتے نہ مارو بچے مرتے رہے کتے کی وجہ سے کہیں باہر کے اخباروں میں خبر نہ آ جائے تو افسوس کہ میں کہنا چاہتا ہوں آج علمیا کیا ہے آپ بھی اپنے گوگل کے اوپر دیکھ لیجئے گا گوگل پہ صرف لکھیں ڈاغ بائٹ پہ لے سندھ کو ڈھونٹے رہے کہ جی سندھ نمبر ون کہاں آتا ہے گورنس لکھ رہے ہیں سندھ ملے گا ہی نہیں ترقیات دیکھ لیں نو ڈیولپنٹ میں دیکھ لیں نو ایڈوکیشن میں دیکھ لیں نو ہیلتھ میں دیکھ لیں نو لکھیں ڈاغ بائٹ کیسز نمبر ون گوگل کے اوپر آ جاتا ہے سندھ ٹاپ پہ آ جاتا ہے ایک لاکھ پچازہ ڈاغ بائٹ کیسز ان سندھ دیس ایر میں دوہزار بیس میں میں کہتا ہوں کہ سندھ کی ترقی سندھ کی ترقی صرف ایک چیز ہو رہی ہے کہ سندھ میں کتے بچوں کو کٹ رہے ہیں دوسرا دوسرا افسوس کی بات آپ کہتے تھے کہ جی کہیں کتوں کو نامانوں کے کہیں بہار کے کسی اخبار میں خبر نہ لگ جائے دی نو یورک ٹائمز میکزین کی ٹاپ سٹوری ٹاپ سٹوری ہے یہ دی نو یورک ٹائمز میکزین کی کہاں کے لیے ہے لڑکانہ کے لیے یہ لڑکانہ ریمورٹ سٹی لڑکانہ کو کہا جا رہا ہے یہ تو ایک سو سترہ عرب بھی خرچ ہو چکے یہ لڑکانہ کے لیے نو یورک ٹائمز کی اکتیس مارچ کی سٹوری ہے جو ٹاپ سٹوری ہے جس میں وہ بتا رہے ہیں کہ جی لڑکانہ کو ایٹس لگ چکا ہے اور یہ لڑکانہ کون سا لڑکانہ ہے یہ لڑکانہ بی بی کا لڑکانہ تھا یہ لڑکانہ بھٹو کا لڑکانہ تھا اور میں کہنا چاہتا ہوں یہ کراچی میمن کلینک ہے کوئی جالی ڈاکٹر اتائی ڈاکٹر اس نوجوان کی جان لے گئے جالی غلط انجیکشن لگا دیا ویر اس ہیلتھ کیئر کمیشن ویر اس ایٹس کمیشن کہاں ہے یہ آپ کے ادارے اور یہ دیکھیں بچہ ایک نوجوان ایک نوجوان شاہ نواز خان یہ اپنی ماں کا لڑکانہ تھا اس کو غلط انجیکشن لگا کے مار دیا گیا کیا کوئی ہے اس کا جواب دینے والا تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ سٹیوشن یہ ہے کہ آج سندھ کی ترقی ایٹس کے اندر ہو رہی ہے ایٹس کے مریضوں میں سندھ ترقی کر رہا ہے کتے کاٹنے میں سندھ ترقی کر رہا ہے اور اس کے علاوہ آج دوبارہ میزلز ارڑی خسرہ سندھ کے اندر سر اٹھا چکی ہے میں دوہزار بارہ تیرہ میں مجھے پتا ہے کہ آٹھ نو سو بچے بچارے جہاں بھاک ہوئے تھے ایٹس سے خسرہ سے خسرہ کے انجیکشن نہیں لگے ہیں آج تھل میں جکباباد میں لڑکانہ ڈیویجن میں ہمارے اتر سندھ میں یہ آٹ بریک ہو چکی ہے خسرہ کی ویکسینیشن نہیں ہوئی ہے خسرہ کی آج علاج بھی نہیں ہو رہا ہے اور میں کہتا ہوں کہ اگر اس کو خیال نہیں کیا گیا تو یہ رکے ہی نہیں یہ بہت آگے چلتی رہے گی میں کہنا چاہتا ہوں کہ سچویشن یہ ہے کہ کتوں کا آپ دیکھئے سندھ میں ہمارا کتوں کی تقریباً پچیس لاک تعداد ہے اور یہ سندھ حکومت کو اچھی طرح معلوم ہے ہمارے کراچی شہر میں بھی بھرپور تعداد میں جو ہیں کتے لوگوں کاٹ رہے ہیں کل بھی آپ نے دیکھا شہر کے مختلف علاقوں میں کتوں نے کاٹا ہے اور اس کے علاوہ جو روانبرز جو ہے پانچ ہزار سے زیادہ کیس ریکارڈ ہو چکے اس سال پانچ ہزار سے زیادہ کیس ابھی تک ریکارڈ ہو چکے تین مہینے گزرے ہیں ابھی انڈیس ہسپتال میں ایک ہزار چھے سو اکتالیس جناس ہسپتال میں دو ہزار ایک سو پچانوے اور سیول ہسپتال میں دو ہزار کے قریب کیسز ریکارڈ ہوئے ہیں دو ہزار بیس میں دو لاکھ پانچ ہزار تین سو انیس کیس ریکارڈ ہوئے ہیں کتوں کے کاٹنے کے سندھ میں دو ہزار انیس میں دو لاکھ پیتیس ہزار کیس ریکارڈ ہوئے ہیں تقریباً سولہ اموات دو ہزار بیس میں ہوئے ہیں اور پچیس اموات دو ہزار اکیس میں ہوئیں جسٹس گورن نے فیصلہ کیا ہے کہ قصاص کے قانون کے مطابق جس کی انتقال ہوا ہو اس کو قصاص کی رقم دی جائے دیت کی سوری دیت کی رقم دی جائے جو کہ ستائیس لاکھ روپے بنتی ہے اور جس کو زخمی ہوا ہو اس کو بھی دیت دی جائے زخمی کی تقریبیں پندرہ لاکھ روپے بنتی ہے یہ تقریباً ٹوٹل ملاکن دو تین سالوں میں بھی دیکھا جائے تو یہ کوئی پانچ لاکھ سے چھ لاکھ متاثرین ہیں کتے کے کاتے کے سندھ حکومت کو ان کو زخمیوں کو پندرہ پندرہ لاکھ روپے دینے چاہیے اور جو کتے سے کاتنے سے جن بچاروں کا انتقال ہو گیا ان کو ستائیس ستائیس لاکھ دینے چاہیے یہ ہے دیت کی رقم اور اگر دیت نہیں دیں گے میں کہنا نہیں چاہ رہا ہوں لیکن بھائی کساز دیت ایک قانون موجود ہے کساز کیا ہوتا ہے کساز یہ ہوتا ہے خون کے بدلے خون ہاتھ کے بدلے ہاتھ جان کے بدلے جان مال کے بدلے مال یہ دیت کی رقم اور اس کے لیے ہم انشاءاللہ ہم ایک سسٹم بنا رہے ہیں ہم باقاعدہ ایک آفیس ایک نمبر جاری کریں گے پورے سندھ میں پارلیمنٹ لیڈر صاحب سے میں نے کہہ دیا کہ انشاءاللہ ان کے آفیس میں ایک سیل بنائیں گے میرے آفیس میں جی رقمی کے تقریب میں پندرہ لاکھ روپے یہ جسٹس افتاب گورڑ کا فیصلہ ہے نا جی ہم انشاءاللہ سیل بنائیں گے ایک موبائل نمبر دو تین دیں گے جہاں جہاں سندھ کے اندر کیسز رپورٹ ہوئے ہم ان کو کیس لڑیں گے سیکٹری لوگل گورمنٹ کو چیف سیکٹری کو اور ہائی کورٹ تک جا کے ہم اس کا کیس لڑیں گے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کساس کا تو معلوم ہے نا آپ کو دیت تو بتا دی میں نے آپ کو کساس یہ خون کے بدلے خون جان کے بدلے جان اگر یہ دیت کی رقم نہیں دیتے اللہ نہ کرے ایسا ہو لیکن پھر قانون تو یہ کہتا ہے کہ اگر یہ پیسے دیت کے نہیں دیتے تو جس کی نراپرواہی کی وجہ سے کتے نے کاٹا جس ایم پی اے کی جس ایم اے کی ایم پی اے میں نے جنہوں نے ڈی ایم اے کو پوسٹ کرایا جنہوں نے لگوایا یا جس ٹی اے مو کی جس ڈی سی کی ان کے اوپر کساس میں نہیں کہہ رہا ان کو باندھ کے ان پر کتے چھوڑ دینے چاہیے پتا چلے کہ کتے کا درد کیا ہوتا ہے کساس پھر یہ ہوتا ہے لیکن ان کو دیت دینی پڑے گی اور ان کو بجائے اس کے کہ انہوں نے اسی یہ پیسے بچانے کے لیے انہوں نے کہہ دیا کہ جی بم سے اڑا دو اس کو راکٹ لانچر سے اڑا دو تو اس کا ہم کیس رڑیں گے جتنے کتے کے چھوکے اس علمیاں دیکھیں کتے بڑھ کیسے گئے اتنے کہیں نہیں بڑھے ہوئے پورے پاکستان میں یہ کتے مارنے کا گوشت کتے مارنے کی مٹھائی کتے مارنے کی دوائی یہ آتی ہے نا کتہ مار دوائی اور جو کچھ آیا اس کے پیسے یہ لوگ کھا گئے کتے پنپتے رہے اور یہ اس کے مال سے پنپتے رہے اور بچے مرتے رہے کتے پنپتے رہے افسران پنپتے رہے بچے اور جوان مرتے رہے ہم ان کو چھوڑیں گے نہیں بھیج رہا ہے دوبارہ مجھے جیل بھیج دو بھیج رہا ہے ان کو بھی بھیج دو ان کو بھی بھیج دو ہم عمران خان کے کھلاڑی ہیں سپائی ہیں آپ نے ڈرانا چاہا تھا مجھے اللہ نے مزید مضبوط کر دیا ہے مجھے اللہ نے طاقت دے دیا ہے چونکہ میری پارٹی میرے ساتھ کھڑی تھی آپ ویڈیا والے میرے ساتھ کھڑے تھے پاکستان کے عوام میرے ساتھ کھڑے تھے صاحب بیٹھے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ بچی مر جائے گی اور کیسی موت ہوگی ایڈز کی موت کیسی ہوگی یہ پتہ اور سسک سسک کے لوگ مرتے ہیں اور یہ ایڈز بھی لڑکانہ لگائی گئی ہے اور اس وقت ایڈز میں لڑکانہ میں یہ میں نہیں کہہ رہا پھر کہو گے حلیم عدل نے جھوٹ بول دیا اس کو بند کر دو نیوارک ٹائمز اپنے تو اعتبار نہیں کرو گے پاکستان کے میڈیا کے اوپر اس پہ تو کر لو نیوارک ٹائمز کہہ رہے کہ ایچ آئی وی ایڈز کی تعداد پانچ ہزار سے تجاوز کر چکی ہے سندھ میں ایچ آئی وی ایڈز کی خاص طور پر لڑکانہ میں پانچ ہزار سے زیادہ دادات بڑھ چکی ہے اس کی اور اس کے علاوہ ابھی تک وہاں کوئی نیوارک ٹائمز کے تیرہ سال کے عمر کے گیارہ زببتیس بچوں کو ایڈز کا شکار ہوئے ہیں اور لڑکانہ میں اٹالیس بچے ایڈز سے شکار ہو کر مر چکے ہیں باقی سسک رہے ہیں تو ان کو فوری طور پر ایڈز کے جو متاثرین ہیں ان کو بھی معافضہ دیا جائے ایڈز کے مریضوں کو فائننشل ہیلپ کی جائے ایڈز کے مریضوں کو ان کے والدین کو بچے کو سمالیں سندھ گورمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ ان کا مہانہ خرچ باندھا جائے جن کے بچے ایڈز میں مبتلے دوائی دینا صرف علاج نہیں ہے اس کو خوراک بھی اچھی چاہیے اور چار سو آٹھ جو ہیں بڑی عمر کے لوگ بھی اس میں متاثرہ ہیں تو میں کہنا چاہتا ہوں یہ لڑکانہ میں ایڈز کا حال ہو گیا ہے اور اس کے علاوہ نیزلز خسرہ آج خسرہ کی بابا سر اٹھا چکی ہے بڑے پیمانے پر خدا نہ خواستہ اس کے اوپر تین سو ستر بچے بھی تک متاثر ہوئے ہیں یہ کون سے جن کی سرکاری طور پر بتایا گیا ہے سرکاری سے میرا تجربہ رہا ہے میں نے خسرہ میں الحمدللہ بہت کام کیا ہے میں نے بحیثیت ایک انجیو کے ورکر کے بھی اور بہت سیت ایک ایڈوائزر کے بھی میں نے خسرہ میں ایک گاؤں گاؤں کام کیا ہے تین سو ستر کا مطلب ہے نو سو ستر چونکہ یہ صرف وہ ریپورٹ ہوتے ہیں بے کیسز جو ہسپتال میں آتے ہیں باقی تو پتہ گھر میں بچارے لوگ کی کوئی انہیں بتائی نہیں جاتا زبدائی میں اس لپیٹ دیتے ہیں اس سارے کام کر دیتے ہیں تو خسرہ یہ بڑی خوفناک صورتحال خسرہ اختیار کر چکی ہے اور اس کو اگر انہوں نے ابھی تک آگے نہیں سبھالا تو میں سمجھتا ہوں کہ دن با دن حالات خراب ہوں گے باقی اس کے علاوہ سندھ میں پولیس گردی بڑھ چکی اجے لالوانی کے ایشو کے اوپر جب سب نے شور مچایا میڈیا نے شور مچایا آپ نے اسمبلی میں شور مچایا تو جی آئی ٹی بنی ہے اس کے علاوہ سکھر نے ایک وکیل صاحب کو قتل کیا جاتا ہے دوسرے دن وکیل صاحب کو قتل کیا جاتا ہے دیکھنا ہے طریقہ دوسرے دن اس وکیل کے بیٹے کے اوپر جب وہ جنازے میں اپنے گھر پہ بیٹھے ہیں ڈکیتی کا مقدمہ بنا دی جاتا ہے جس کا باپ ایک دن پہلے قتل کیا گا وہ بھی وکیل ہو کہ اگلے دن بیٹے ڈکیتی کریں گے اس لیے کہ وہ فیصلہ کر لیں بھائی وہ این آئی سیو ڈی میں جو ایک بڑی موچھوالے صاحب بند بے بیٹھے ہوئے ڈیڑھ سال سے ان کے وہ خاص آدمی ہیں اس کے علاوہ سمیرہ سمیرہ کلور ایک بچی اس نے ایک بیٹی ہماری اس نے اس کو مار دیا گیا ایک مہینے سے اس کا کیس داخل نہیں ہوا کہ خرشی شاہ صاحب یہ خاص لوگ ہیں اس لیے ان کا پر کیس داخل نہیں ہوا ہے اور میں کہنا چاہتا ہوں ہیلتھ کی میں نے بات کی یہاں ایک نادر شاہی فرمان جاری کیا گیا ہیلتھ منسٹر صاحبہ کی طرف سے کہ کسی زخمی کو ڈیڈ باڈی کو ایمبولنس نہیں ملے گی میں کہنا چاہتا ہوں ظلم نہیں ہے دو سو چالیس طرف سے زیادہ کا ہیلتھ کا بجٹ ہے اور آج ہو کیا رہا ہے کوٹ لالو میں کوٹ لالو میں مری برادری کے جمالی برادری کے پانچ بچے روڈ کے اوپر کھڑے تھے میران ہائیوے جو سکرن سے ادھر جاتی ہے خیرپور اس میران ہائیوے پہ ویگنے آ رہی تھی تین ایک سائٹ پہ کھڑے ہوئے بچوں کے پر ویگنے چڑ گئی اور ان کو ان کو ان کو گدہ گاڑی کے اوپر چونکہ فرمان تھا مطلب جب وہاں سے زخمی تھی جب روڈ پہ زخمی تھی اس سو بھی گدہ گاڑی پھر لے کر گئے عدی میری فپو محترمہ منسٹر صاحبہ بڑے بائی سے ترام سے آپ کے حل کے سے دس کلومیٹر آگے کوٹ لالو ہے نواب شاہ کو ٹچ کرتا ہے زخمیوں کو ہسپتال لے جایا گیا گدہ گاڑی پہ ڈال کے جن کے ساتھ بچے تھے ان سے پوچھو اور جب وہ مر گئے اس کے بعد بھی ان کو چنچی لوڈر پہ گھر بیجا گیا ان کو فرمان ہے بھائی چلو فرمان ہے لاش کے لیے زخمی کو تو دے دیتے اس کے بعد سانگھڑ میں انور شاہ نام کا تیس سالہ نوجوان ہارٹ اٹیک ہوتا ہے اس ہسپتال میں جاتے ہیں ایمبولنس پر پیٹرول نہیں ہوتا ہے پیٹرول نہیں ہوتا ہے دھکا لگاتے رہتے ہیں وہیں مر جاتے ہیں اس کے اندر رمضان مکسی لڑکانہ چلدن ہسپتال میں آپ نے دیکھا کہ وہ بھیک مانگ کے بھیک مانگ کے اپنی لاشوں کو ادھر سے گھر لے کے جاتا ہے پانچ دن پہلے گھوٹکی میں بم پھٹتا ہے وہ سیلنڈر پھٹتا ہے اس کے لوگوں کو لوڈر بھی ساری چیزیں اگر آپ پہلے تو میں ویڈیو پہ دکھا ہوں آپ کو لوڈر کے اوپر لے کے جاتا ہے یہ کہ گووننس ہے سندھ کی یہ سندھ کی خدمت ہو رہی ہے میں سندھ کی اشیوز کی بات کرتا ہوں میں بھی بڑی بڑی بیانات دے سکتا ہے جیسے میرے خلاف یہ جب میں جیل میں تھا جھوٹ بولتے رہے میرے ساتھ سارے میراسی سارے درباری صبح سے دیکھے شام تک میرے خلاف کردار کشی کرتے رہے کبھی یہ نکلائی اس کی گاڑی نکلائی اس کی بندوق نکلائی اس کا یہ نکلائی اس کا وہ نکلائی اللہ موجود ہوں آج ادھر میں تو میں کہہ رہا چاہتا ہوں یہ ایمبولینس کا فورا فیصلہ واپس لیا جائے ڈیٹ باڈیز کو ایمبولینس دی جائے اور چار دن پہلے پرسن جو حادثہ ہوا اس کے اندر بھی آپ نے دیکھا کہ چانڈ کا ہسپتال میں کیا ہو رہا تھا چانڈ کا ہسپتال میں کس انداز سے وہاں نہ کوئی ایمبولینس تھی نہ کچھ تھا نہ کچھ تھا نہ کچھ تھا اور سن میں آج دیکھ رہی ہے کہ پھر پولیس کا جو میں نے آپ کو بتایا یہاں جب سے پولیس پولیٹی سائز ہوئی ہے اس وقت سے جو جسے پیا چاہے وہی سہاگن جو ٹرانسفر پوسٹنگ دلاتا ہے اسی کا کہاں مانا جاتا ہے ایس پی اگر سکھر کو لگوا دیا خرشید شاہ نے تو ایس پی سکھر کا آئی جی بھی خرشید شاہ وزیرالہ بھی خرشید شاہ سارا کچھ خرشید شاہ پولیس آرڈر دوزار انیس کے بعد سندھ پولیس پولیٹی سائز ہو چکی ہے انشاءاللہ ہم نے تیہ کیا ہے کہ انشاءاللہ ہم لوگ ہر ڈپارٹمنٹ میں ایک ایک وائٹ پیبر جاری کیا کریں گے انشاءاللہ ہر ہفتے میں ایک پریس کانفرنس ہوا کرے گی جس میں مختلف ڈپارٹمنٹس میں گندوں کوئی بہت بڑا اشیو ہے لیکن اس میں بات کریں گے ابھی میرے پارلیمنٹ لیڈر صاحب بات کریں گے اس کا جواب دوں گا آئیے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ